اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ہیڈر ٹیک آج کس اپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی جدید ترین انونشنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن سرکل فون ٹو پائنٹو دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالسوجی کا دور ہے اور ہر بندے کے پاس ہی موبائل موجود ہوتا ہے مارکیڈ میں ہر روز نئے نئے موبائل لانچ ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کا ایڈوانس موبائل آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس فون کی شیپ سرکل میں ہوتی ہے اور اسے ایک امریکن کمپنی ڈیٹور انکارپریشن نے ڈیزائن کیا ہے یہ ریکٹینگل فون کا الٹرنیٹیو ہے اسے بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ موبائل بہت ہی کمفرٹیبل اور ایزی ٹو ہولڈ ہوتا ہے اس پر آئی پروٹیکشن شیٹ بھی لگائی گئی ہے جو کہ آپ کی آئی سائٹ کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اس کے علاوہ اس فون میں تین فون جیکس اور ٹو یویس بی پورٹس بھی لگائی گئی ہیں اس فون میں آپ ایٹ ای ٹائم دو سمز ڈال کر یوز کر سکتے ہیں یہ ریلی انکریڈیبل ہے آئی ڈی آئی ایفو دوستو یہ جو ویرڈ تھنک آپ دیکھ رہے ہیں فرس گلاس میں یہ ایک ایلین شپ جیسے کوئی چیز لگتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس ڈیوائس کا ایلین سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں یہ ایک ڈرون ہے اس کی شیپ یونیک بنانے کے لیے اسے اس طرح کا ڈیزائن دیا گیا ہے یہ ڈرون کسی بھی ڈائریکشن میں موف کر سکتا ہے اس کے لیے اسے اپنے ایرو ڈائنمک کو بھی چینج نہیں کرنا پڑتا اس کے ڈیویلپرز کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون دوسرے ڈرونز کے مقابلے سپیڈ اور فیچر دونوں میں بہت ہی اچھا ہے جب یہ ہوا میں اڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایلین زمین پر آ رہے ہوں یہ ڈرون ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ انٹرلٹ ڈیویلپنٹ ہے بارحال جو بھی ہو یہ ڈرون ٹیکنالوجی ریلی بہت امیزنگ ہے اور گلائیڈ دوستو یہ بات تو آپ سب نے نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم کوئی بیگ وغیرہ پہن کر بھاگتے ہیں تو ہمیں اپنا بیگ نارمل ویٹ سے تین کنہ زیادہ بھاری لگنے لگتا ہے اسے پہن کر رننگ کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہو جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بیگ کے اندر موجود چیزوں کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے اور جب ہم اسے پہن کر موف کرتے ہیں تو وہ بھی موف کرنے لگتی ہیں لیکن اب آپ کی اس پرابلم کا بھی سلوشن نکل آیا ہے یہ جو بیک پیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے پہلا فلوٹنگ بیک پیک ہے اسے لائٹنگ بیک کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے یہ بیک اپنے یوزر کے ساتھ ساتھ موف نہیں کرتا بلکہ سٹیٹک پوزیشن میں رہتا ہے اسے پہن کر آپ چاہئے کتنا بھی تیز بھاگ لیں یہ بلکل بھی موف نہیں کرے گا اسے آپ کی باڈی پر آم بیکس کے نسبت اسی فیصد کم لوڈ پڑتا ہے اس کے اندر لگایا گیا فریم اسے بوجھ اٹھانے میں مدد دیتا ہے یہ ریلی بہت یوزفل ہے ایوو ویر ایڈیبل پیکیجنگ دو سو فوڈ ویر پلاسٹک پولوشن پھلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون ڈیسپوزیبل ہوتے ہیں لیکن ایوو ویر کمپنی نے پلاسٹک پولوشن کم کرنے کا یہ نیا طریقہ انٹریوز کروا کے پوری دنیا کو شوق میں ڈال دیا یہ جو فوڈ ریپر آپ دکھ رہے ہیں اسے خاص قسم کے بائیو ڈی گریڈیبل میٹیریل سے تیار کیا گیا ہے دیکھنے میں تو یہ پلاسٹک ہی طرح ہی لگتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسے آپ کھا بھی سکتے ہیں یہ ایٹیبل ہوتا ہے اس لیے آپ کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسے سمدری گھاس سے بنایا چاہتا ہے اس طرح سے بنائے گے ریپر کو آپ دو سال تک یوز کر سکتے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتے اور اس کی مدد سے آپ اپنا کھانا ریپر سمیت کھا سکتے ہیں بینٹ سائے مینی بی ٹین دوستو عام طور پر جو پرنٹرز ہم یوز کرتے ہیں وہ سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں انہیں رکھنے کے لیے ایک سپیسیفک جگہ کی سرورت ہوتی ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ اپنے پرنٹر کو پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں سننے میں تو یہ بات impossible لگتی ہے لیکن یہ ریال ہے یہ جو کہہ جڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک پرنٹر ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی سرفس کو ایزیلی پرنٹ کر سکتے ہیں اسے ایک موبائل اپلیکیشن کی مدد سے آپریٹ کیا جاتا ہے جو بھی آپ اپنے موبائل میں رائٹ کریں گے وہ آپ کی مرضی کی جگہ پر پرنٹ ہو جائے گا اسے آپ لیدر ووڈ پیپر کلوٹھ اور ایون کی ہر قسم کی چیز پر پرنٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں مزہی بات یہ ہے کہ اس کی پرنٹنگ irisible ہوتی ہے یہ کیچڑ واقعی میں ایک کمال کا ہے پپی کیوب دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے ہوم پروجیکٹرز دیکھیں ہوں گے لیکن اس طرح کا انکریڈبل پروجیکٹر آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی مدد سے آپ اپنے گھر کی کسی بھی سرفس کو ٹچ سکرین ڈسپلے میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ایک پورٹیبل ڈیوائز ہے جس کی اندر بیلڈ اینڈ کیمراز لگائے گئے ہیں اگر آپ اسے ہوریزینٹل موڈ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ہنڈرڈ انچ کی سکرین پروائیڈ کرے گی جبکہ ورٹیکل موڈ میں اس کی سکرین کا سائز 23 انچ ہو جاتا ہے اس کی مدد سے آپ گیمنگ ویب بروزنگ موویز میوزک اور ایون کی لائف بروڈکاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گیجٹ سچ میں بہت امیزنگ ہے سپیس گیمنگ سٹیشن دوستو آپ ایسے بہت سی لوگ گیمنگ سٹیشن کی بارے میں جانتے ہوں گے لینک کے آپ نے کبھی اس طرح کا گیمنگ سٹیشن دیکھا ہے اس گیمنگ سٹیشن کو ٹیلکن کمٹی نے ڈیزائن کیا ہے اس میں آپ کو گیمنگ سٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک کمفرٹیبل چیر بھی پروائیڈ کی جاتی ہے اس چیر کے اندر مساج فنکشن بھی موجود ہوتا ہے چونکہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے جبکہ اس کا فرنٹ ریسٹ آپ کے پاؤں کو کمفرٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ اس چیر کی آم ریسٹ پر وائرلیس چارجر اور کپ ہولڈرز بھی لگائے گئے ہیں جسے آپ اپنی ڈرنکس وغیرہ رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ چیر آپ کو ایک ایکسیلنٹ سٹنگ پوزیشن پروائیڈ کرتی ہے گیمرز کے لیے یہ چیر کسی جادو سے کم نہیں ہے ماجیک بیٹ دوستو یہ جو ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں اسے خاص طور پر لرننگ ایکٹیویٹیز کے لیے برہا گیا ہے یہ بچوں سٹوڈنٹس ریسرچرز ڈیویلپرز اور ایون کے ان سب لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے جنہیں پروگرامنگ کرنا پسند ہوتا ہے یہ ڈیوائس آپ کو کسی بھی چیز کی پروگرامنگ سمجھانے میں مدد دیتی ہے اگر سیمپل ارفاظ میں بات کی جائے تو یہ ڈیوائس اپنی یوزر کو کسی بھی الیکٹرک مشینری کی بیسے سمجھانے میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کی مدد سے ویب ڈیویلپمنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیوائس ایک روبورٹ کی طرح کام کرتی ہے اور اس سے آپ لرننگ پلیٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں یہ ڈیوائس ریلی بہت یوزفل ہے وی بورٹ دوستو آپ سب نے ایسی بہت سے پروڈیکٹرز دیکھیں ہوں گے جو کہ کسی بھی آرڈنری سرفیس کو ٹچ سکرین میں بدل دیتے ہیں لیکن ایک آم سی سکرین کو ٹچ سکرین میں بدلنے والا ایسا گیجٹ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کا نام وی بورٹ ہے اور اس کا ویڈ ہاف آونس ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک سٹائلش پین بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کی پروگرامنگ بھی پہلے سی کی گئی ہوتی ہے آپ کو صرف اسے صحیح ڈیریکشن میں رکھ کر سوچ کو آن کرنا ہوتا ہے یہ ڈیوائس سکرین کی ڈائمنشنز کو خود بخود ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور پھر اس میں پروڈیکٹر ایریاز کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے اس کے بعد یہ پین کی مومنٹ کو ٹریک کر کے انہیں کمپیٹر میں ٹرانزیٹ کر دیتی ہے یہ بلکل ایک ٹچ سکرین کی طرح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی ریالی بہت امیزنگ ہے نووو ٹروپ دوستو آج کل سپینرز بہت ہی عام ہو چکے ہیں انہیں مائن ریلیکسنگ گیجٹ بھی کہا جاتا ہے نووو ٹروپ بھی اسی طرح کا ایک مائنڈ ریلیکسنگ گیجٹ ہے یہ کائنٹ ایکس کلچر ہے جسے نیچر سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے ویسے تو یہ ایک لیمپ ہے لیکن اسے چلتا ہوا دے کر انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے اور اس کا سٹریس کم ہو جاتا ہے آپ اسے صرف ایک سوش کی مدد سے پلگ ان کر سکتے ہیں اسے بہت سے خوبصورت کلرز اور ڈیزائن میں بنایا گیا ہے جب یہ لیمپ روم میں چلتا ہے تو یہ ایک بہت ہی magical scene create کرتا ہے اس میں rounded objects لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ continuously rotate کرتا رہتا ہے anyway جو بھی ہو یہ device سچ میں کمال کی ہے دوستو اگر آپ میرے vlogging channel کو subscribe کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر click کر کے subscribe کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو next video تک کے لیے اللہ حافظ